پنجاب پولیس کا نیا سربراہ آ گیا سولویں قومن سے تعلق رکھنے والے محمد طاہر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا محمد طاہر گجرانوالا فیصلہ باسرگودہ میں بھی اہم احدوں پر تائیونات رہے سید کلیم امام کو سندھ پولیس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری خواہر مانیکہ سے مافی نہ مانگنا ڈی پیو رزوان گندل کو مہنگا پڑ گیا سید کلیم امام کے ساتھ رزوان گندل کی بھی پنجاب سے چھٹی ایس پی رزوان گندل پنجاب سے فارغ ویفاق کے سپرد کر دیے گئے اسٹیبلشمنٹ ڈویین اسلام آباد ریپورٹ کرنے کا حکم پنجاب میں خیبر پختنخواہ طرز کا پولیس نظام محمد طاہر کی بطور آئی جی تائیوناتی کے بعد پنجاب میں مزید اکھار پچھاڑ کا امکان نگران حکومت میں تائیونات افسران کی تبدیلی متوقع سی سی پیو لاہور آر پی او سی پی او سمیت دیگر اہم سیٹوں کے تبادلے زیر غور سی سی پی او اڈیشنل آئی جی لگے گا یا ڈی آئی جی نئی بحث چھٹ گئی پنجاب میں اڈیشنل آئی جی کے افسران کا فقدان چھ سیٹیں خالی محکمہ پولیس میں کرپشن بڑھنے لگی کرپشن بدونوانی شہریوں کو حراسہ کرنے اور سنگین جرائے میں ملاویس پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کار روائی نو ماہ میں تیس مقدمات درج ایک ٹرافک وارڈن، چھے کانسٹیبل، دو ہیڈ کانسٹیبل، سات اے ایس آئی، چھے سب انسپیکٹر اور دو انسپیکٹر شامل ملک میں کہت پڑ سکتا ہے ڈیم بنانا نا گزیر ہو چکا پاکستانی دل کھول کر ڈیم فنڈ کے لیے اتیاد دیں میں پیسے کی حفاظت کروں گا ملک کا قرضہ تیس ہزار عرب تک پہنچ چکا بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے پانی کی شدید کمی ہے ہم پانچ سال میں ڈیم بنا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ڈیم فنڈ کے لیے قوم سے اپیل زمنی الیکشن کی گہمہ گہمی حلقہ این اے ایک سو چوبیس سے شاہد خاکان اباسی نون لگ کے امیدوار نامزد دھامزہ شہباز کہتے ہیں دھاندی کے غبارے سے ہوا نکل چکی پی ٹی آئی کی کمر توڑیں گے بلدیاتی نظام بدلہ گیا تو اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے کبھی پاک پتن کبھی ہیلیکاپٹر کا تماشا لگا ہوا ہے خان صاحب کام کر کے دکھائیں الیکشن پر لگے قوم کے اکیس سرب روپے کا حساب دینا ہوگا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کاپسٹور کے علاقوں میں کارکنان سے خطاب نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا انتظامی دھانچہ تیار کر لیا گیا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے پانچ بڑے شہروں کو شہری اور دہی حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز شہری علاقوں میں زلع ناظم دہی علاقوں میں ڈسٹرکٹ شیرمن کا انتخاب کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کی مانٹرنگ بھی کی جائے گی چہدری سرور کہتے ہیں اختیارات کی منتقلی کو نچلی سطح تک یقینی بنایا جائے گا پنجاب کابینہ میں توصیر نو نئے وزیر اور تین مشیر پانچ معاونے خصوصی آگئے سید سعید الحسن شاہ مہر محمد اسلم سید حسنین جہانیہ گردیزی محمد اجمل چیما اور اخلاق وزیر بن گئے آشفار آز اور شوکت لالے کا بھی قابینہ میں شامل زوار حسین وڑائچ اور اجاز مسیح کو بھی وزارت مل گئی عبداللہی دستی فیصل حیات محمد حنیف مشیر ہوں گے جبکہ محمد سلمان رفاقت گیلانی عمر فاروق امیر محمد خان خورم لگاری معامن خصوصی مقرر نوٹیفکیشن جاری پنجاب یوروکریسی نے وزیر آزم کی کفائیت شیاری کی پالیسی کا مزاک اڑا دیا سبائی محتسب اعلیٰ نجم سعید کے حکم پر آٹھ قیمتی گاڑیاں خرید دی گئیں نئی گاڑیاں سبائی محتسب کی رہشگاہ پر فارق نجم سعید کہتے ہیں تمام گاڑیاں مشیروں کے لیے خرید دی گئیں دو سو بہتر سکولوں کی عمارتیں انتہائی خطرناک ہیں ایک کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں بچوں کو مفت مایاری تعلیم دیں گے خستہال سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی پریس کانفرنس مول روڈ اور داتا دربار کے اطراف میں دوبارہ تجاوزات لگانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم تجاوزات لگانے والوں سے ریائت نہ برتی جائے جسٹس علیہ اکبر قریشی کا اسسٹن کمیشنر کو حکم پورا کرکٹ پھینکنے والوں کو بھی جرمانہ جاری کرنے کا حکم دکاندار اپنی دکانوں میں صفائی سے متعلق بورڈ آویزہ کریں ہائی کورٹ زلائی انتظامیہ نے مال روڈ کی بحالی کا کام بھی شروع کر دیا پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈز اور انسٹرین منصوبے کو کیوں دیں ہائی کورٹ برہم محاملہ نیپ کو بھی جوانے کا حکم آہد چیمہ اور مجاہد کامران نے قانون کی دھجیاں اڑا دی جسٹس علیہ اکبر قریشی عدالت کا گراؤنڈ استعمال کرنے پر کنسٹرکشن کمپنیز کو فوری کرایا ادا کرنے کا حکم کرایا ادا نہ کرنے پر مشینری ضبط اور آکاؤنٹس منجمت کر لیے جائیں عدالت کے ریمارکس مجاہد کامران نے سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر زمین پنجاب حکمت کو دی وکیل پنجاب یونیورسٹی کا عدالت میں اعتراف آہد چیمہ نے یونیورسٹی کی گراؤنڈ سے متعلق مجاہد کامران سے معاہدہ کیا چیف انجینئر الڈی اے ڈی جی الڈی اے آمنہ امران ہائی کورٹ میں پیش وال سٹی اتھارٹی اور بلدیاتی نمائندگان کی ادم توجہی تاریخی شیش محل گھاٹی کے مکین مخدوش مکانوں میں رہنے پر مجبور علاقہ مکین وال سی پی اور یونسی چیئرمن چہدری نظافت کے خلاف پھٹ پڑے اور ڈاکوں کی دیدہ دلیری جیل روڈ پر واکے راول موٹرز میں ڈکیتی کی وارداد دو ڈاکوں عملے کو رسیوں سے باندھ کر ہزاروں روپے نقضی اور موبائل فونز لوٹ کر فرار لاہور نیوز نے وارداد کی فٹیج حاصل کر لی پوریس تحقیقات میں مصروف